جی ناظرین اور سامین ہماری پوری ٹیم جو ہے یہ طلاب کے کنارے پہنچ چکی ہے سر افضل صاحب مجود ہیں ملک محمد عدل مجود ہیں یہ بھائی افتاب صاحب ہیں ملک محمد عدل ہاتھ کو لہراتے ہوئے یہ نمان یوسف ہیں ملک محمد عدل مجود ہیں ناظرین اور سامین یہ سنن پلیٹس لگائی ہیں جی ناظرین اور سامین یہ بہت بڑا طلاب نظر آرہا ہے آپ کو جس میں ساری مچنیاں ہی مچنیاں جس میں بھی دیکھیں کتنا پیارا سین ہے جنات کہ یہ بادل نظر آرہا ہے پانی میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بادل اوپر نہیں بلکہ نیچے ہیں بڑا یہ ایک قدرتی مناظر ہے یہ ہم اس وقت رتی پنڈی کے علاقے میں موجود ہیں اور وہ ہمارے دوست کھڑے ہوئے ابھی ایک دوست کو کہا کہ وہ وہ لے کے آئے جال اس کے بعد ہم فشنگ کریں گے یہاں پہ تو انشاءاللہ تعالی عزیز آج ہم پوری آپ کو کبریج کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز سر افضل صاحب پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جی انشاءاللہ جلدی ہمیں جو جال ہوئے ہو جائے گا انشاءاللہ جیسے ہی جال ملتا تھا ہم آپ کو بتاکتے ہیں سر افضل صاحب یہ آپ کو شوق کب سے پڑا ہے جی مجھے یہ چار پانسہ سے شوق کر رہا تھا ٹھیک ہے کیونکہ جو نا فاروی مچھلی کھا تھا کہ ہم رہے تھے نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی عزیز آج ہی جو ہے اپنی جو ہے اس کا پہل سکتے ہیں ہمیں یہ اپنے جواب پر دکھائیں گے یہ اپنے جو ہے کہ ہم رہے گئے ہیں ہم یہ اپنے جو ہمیں تین چاہ سا سے گئے ہیں زبردست ماشاءاللہ سر افضل صاحب کا کہنا تھا کہ ہم جو آئیٹی فیسل طریقے سے پھالی گی مچھلی خواہدے بنائیں کہ آج قدرتی طریقے سے پھلی ہوئی مچھلیوں کو پکڑے ان کو پکڑنی کیلئی ہم یہاں پہ آگئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے محمد بھائی افتاب صاحب ان سے پوچھتے ہیں جناب کہ آپ کو سر افضل صاحب نے کیا پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا کہ ہم مچھلیوں کے جار ہیں تو اسی لئے آپ نے ڈیسنگ بھی اس لحاظ سے کی اور آج آپ کا کیا مشن ہے نیکس ان مچھلیوں کے بارے میں مچھلی کو بہر میں سر تو کوئی مشن نہیں لگ رہا مجھے جانتے کا اندازہ ہے کیونکہ جال تو مل لی رہا تو افصال صاحب نے مجھے پہلے سے کہہ کیا تھا کانٹے تو پیچھے وہ مرسائیکلوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں پاہ ساتھ جو ہیں ان کانٹوں کے مدر سے پکڑ لیتے ہیں کیا جانتے ہیں نمان یوسف سے پوچھنا چاہوں گا کہ نمان یوسف یہ آپ کب سے اس علاقے کو جانتے ہیں کیا بچپن ہی سے آپ اسی علاقے کے ہیں یا مطلق کچھ سال ہوئے آپ کو اس علاقے کی طرف آتے ہوئے میں سر بچپن سے پہلے شاہوں میں شکار کرنے میں یہی پہ شکار کرنے سر ہر سنڈے میں رہے ہاں سے دوستوں کے آپ جیسے بھائی ہیں آتے رہتے ہیں یہاں پہ تو اس لیے میرا سنڈے یہاں پہ بلتا ہے جی نمان یوسف جی میرا بچپن کا دوست ہے یہ دو ہزار تین میں ہماری فرس زندگی کی ملاقات ہوئی تھی ہم نے اکٹھے سٹڈی کی اس کے بعد الحمدللہ آج دو ہزار بیس ہے کوئی سترہ سال کا عرصہ ہو گیا ہے الحمدللہ آج بھی ہم بھی اکٹھے ہیں ملک صاحب آپ کیا پکڑنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں یہ نمان صاحب نے جانا ہے آپ کو جلدی نظر آرہے ہیں نکلا انگر میرے پاس دوستوں کوئی اسلام آباد سے آتا ہے کوئی پنڈی سے آتا ہے کوئی نوازے کرانچی سے آتا ہے اور آپ کو نمان صاحب نے دعوت دی کہ یار آؤ آگے میرے پاس بہت دور دور سے دوست آتے ہیں آپ نے ہمارے پاس تبیعہ چکر لگایا آج ہم اپنے دوست نمان صاحب کے پاس آئے اور یہ آپ کو نظر آرہے ہیں نکلا جو مچھی بہت زیادہ ہے یہ انشاءاللہ ترین مچھی کی طرح ہوتی ہے جیسے ہرمی پھرگی ہوتی ہے اس کی طرح نہیں ہے یہ دیسی مچھی ہے یہ آپ کو تلا نظر آرہا ہے نا اور یہ تلا بہت ہی بنا ہے اس میں مچھی بھی بے حد بہت ہی زیادہ مچھی ہے جو انشاءاللہ ہم آج آپ کو پکڑ کے دکھائیں گے زبردستی زبردست ملک صاحب زبردست یہ دیکھیں پانی میں جو ببل بن رہے ہیں بلبلے بن رہے ہیں یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ یہاں پہ مچھی موجود ہے وہ سانس لینے کے لئے اوپر آرہی ہے دیکھیں یہ جناب پرائیویٹ ایریا یہاں پہ اور یہ نمان یوسف بھائی کا یہ ڈیرے ہیں جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں مچھی پکڑنے کے لئے جناب تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز باقی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کو ہم گائیڈ کرتے رہیں گے